السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھئیو دوستو آج کی ویڈیو بہت کمال کی ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک سل سے جوہے دو سو بیس وٹ کا بلب چلا کے دکھائیں گے اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کافی مزا آئے گا اور کافی ہیلپ بھی ملے گا اگر آپ اپنے گھر پہ چھوٹا سائن ویٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپل ہے آپ اس سل کے علاوہ آپ 9 وٹ اور 12 وٹ بیٹری بھی اس انیٹر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو کافی بیک اپ دے گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہی اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اگر نہیں پسند آتا ہے تو ویڈیو کو ڈس لائک کر دینا ہے پہ چلئے دوستو بنا ڈیمیسٹ کے بے شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم کو کیا یوز کرنا ہے کوئی خراب چارجر ہم نے اٹھا لینا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ چارجر پڑھی ہے کچھلے میں میں نے سارے چارجر گرائی ہوئے ہیں تو اس سے میں یہ چارجر کا سرکٹ اٹھا لیتا ہوں یہ موبائل کا چارجر ہے یاد رکھئے یہ موبائل کے چارجر کا سرکٹ ہے تو ایک میں نے موبائل کی چارجر کا سرکٹ اٹھا لیا اور اس کے علاوہ ہم ایک کچھ پارٹس چاہیے ہوں گی جو آپ کو کسی بھی الیکٹرونکس دکان سے بہت آسانے مل جاتے ہیں اور اس سرگاٹ کے علاوہ ہمیں دو چیزیں اور چاہیے ہوگی ایک ون کے رسسٹن اور ایک جو ہے یہ ٹرانسٹر ہمیں چاہیے ہوگا جس کا نمبر ہے دی ایٹ ایٹ ٹو اور ایک سل چاہیے ہوگا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ دکھا دیتا ہو کہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے اور یہ کام کیسے کرے گا تو دوستو سرکٹ سے ہم نے کیا کرنا ہے سرکٹ سے ہم نے سب سے پہلے یہ چھوٹا سا ٹرانسپرمر جو ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے کیونکہ یہ جو ٹرانسپرمر ہے یہ ہمارا کام کرے گا تو دوستو یہ میں نے ٹرانسپرمر اس سے نکال دیا اور جیسے میں نے ٹرانسپرمر نکال دیا ٹرانسپرمر کے ایک سائٹ پہ چار پوائنٹ لگے ہوئے ایک دو تین چار اور ایک سائٹ پہ دو پوائنٹ لگے ہوئے ہیں تو اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں تو یہ جو ہمارا ٹرانسسٹر ہے اس کا جو سینٹر والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے جس سائٹ پہ دو پوائنٹ ہے اس کے اس سائٹ والے پوائنٹ میں ہم نے اس کو لگانا ہے تو دوستو ٹرانسسٹر کا سینٹر والا پوائنٹ جو ہے ہم نے اس کو اس کے ساتھ لگا لیا تو یہ رائٹ سائٹ والا پوائنٹ جو ہے اس کو ہم نے اس میں چار پوائنٹ ہے تو اس پہلے پوائنٹ کے چھوڑ کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ہم نے لگانا ہے تو دوستو ٹرانسپرمر کا جس سائٹ پہ دو پوائنٹ ہے اس کے ایک پوائنٹ کے ساتھ ہم نے ٹرانسسٹر کا سینٹر والا پوائنٹ لگا لیا اور رائٹ والا پوائنٹ جو ہے ٹرانسسٹر کا اس کو ہم نے ٹرانسپرمر کے اس سائٹ والے دوسرے پوائنٹ سے لگا لیا تو اب جو ہے ہمارے پاس وان کے ریزسٹن ہے اس کی باریاتی ہے دوستو اس کو بلکل سیمپل لگانا ہے اس کا ایک پوائنٹ ٹرانسپرمر کے آخری پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے ٹرانسپرمر کے دوسری سیڈ کے آخری پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے تو دوستو اب ہمارے پاس ٹرانسسٹر کا ایک پوائنٹ بچ گیا ہے اور ٹرانسپرمر کے دو پوائنٹ بچ گیا ہے تو اب جو ہیں ہم نے اس سے بیٹری کے پوائنٹ نکالنے ہیں تو ٹرانزیسٹر کا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہم بیٹری کے لیے مائنس کر دیتے ہیں یہ مائنس رہے گا یہ ہمیشہ مائنس کے لیے یوز ہوگا اور پلس کا جو ہے ہم ون کے ہزیسٹر کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہو گیا اور یہ مائنس پوائنٹ ہو گیا دو تارے میں نے اس کے ساتھ لگا لی اب جو ہیں ہمارے پاس دو تارے بچی ہے اس دو تاروں کو جو ہے ہم نے آگے اُلڈر کے لیے دو تارے آؤٹ کر کے لگانی ہے جو ہمارے پاس آخری دو پوائنٹ بچ گئے ہیں اس کو ہم جو ہے اُلڈر کے لیے دو تارے لگا لیتے ہیں تو دوستو تو کوائنٹ جو ہے ہمارے سارے کمپیڈ ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرانس فرمہ ہے جس کے ایک سیٹ پہ چار پوائنٹ ہے اور ایک سیٹ پہ دو کوائنٹ ہے تو اس کے دو کوائنٹ ہے اس کا رائٹ والا پوائنٹ جائے ہیں ہم نے ٹرانسزٹر کے سنٹر والے پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے اور لیفٹ والے کے ساتھ ہم نے ایک سیٹ پہ блокनapan کنیکٹ کرنا ہے اور ایک سیٹ پہ ہم نے مائنس نکالنا ہے اور transistor کا جو left والا point ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ہم نے یہ بیٹری کا پلس ہوگا یہ بیٹری کا منس ہوگا تو اس side پہ جو ہمارے پاس چار point ہے سب سے last والے point کے ساتھ ہم نے one کرسٹر کا دوسرا side لگا دینا ہے اور دوسرے point کے ساتھ ہم نے ایک تار لگا کے تو transistor کے right والے point کے ساتھ لگا دینا ہے جو ہمارے پاس دو point بچ گئے تو اس دو پوائنٹ کے ساتھ ہم نے ایک پوائنٹ اولڈر کے ایک سائٹ پہ لگانا ہے اور دوسرا پوائنٹ اولڈر کے دوسرے سائٹ پہ لگا دینا ہے تو بلکل سیمپل ہے چلیئے دستے دوستو آپ اس کو چھک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ وارک بھی کرتا ہے یا نہیں تو دوستو یہ میرے پاس ایک سیمپل اولڈر ہے اس کے پیچھے دو تارے لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ میرے پاس ایک ایلیڈی بلب ہے جو بلکل نارمل بجلی پہ چلتا ہے اور یہ میرے پاس ایلیڈی بلب ہے جو بھی نارمل بجلی پہ چلتا ہے پہلے میں اس کو نارمل بجلی پہ چک کر کے آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں تو یہ نارمل بجلی کا بورڈ ہے اس میں پہلے آن کر کے چک کرتے ہیں اس کو تو دوستو یہ نارمل بجلی پہ آن آپ ہوتا ہے اور یہ میرے پاس دوسرا لائٹ ہے اس کو بھی آپ لوگوں کو چک کراتا ہوں ان دونوں کو میں نے اس سیل کے ذریعے پھر آن کر کے آپ لوگوں کو دکھانے ہیں تو دوستو یہ دونوں لائٹ ہے اس کو جو ہے ہم نے اب ایک سیل کے ذریعے آن کرنے ہیں پہلے جو ہے ہم اس کو چھوٹے والے لائٹ کو آن کر کے چک کرتے ہیں یہ زیرو شر یا پانچ وارڈ ہیں تو اڑڈر کے ساتھ اس کے یہ دو تارے جو نگلی ہوئی ہے آؤٹ اس کو ہم نے اڑڈر کے ساتھ لگا دینے ہیں اور آپ بھی اس کو گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور یہ دو تارے جو ہے ان فٹ ہے جو پلس مینس ہے اس کو میں نے ایک اشار یا پانچ وارڈ کی بیٹری لگانی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ چلتا بھی ہے یا نہیں ہو آن ہو گیا یا یہ کیا سینے یہ دیکھ یا یہ تھا یہ تھا ملکل سمجھ سے بائے رہے یا یہ دیکھ ایک اشار یا پانچ وارڈ سیر سے جو ہے بورا تو سب 20 وارڈ کا جو ہے لائٹ چلتا ہے چلیے اب ہم اس کو یہ بڑا بڑا والا چک کرتے ہیں یہ پانچ وارڈ کا ہے ہو یہ دیکھ یا ایک اشار یا پانچ وارڈ سے تو سب 20 وارڈ کا بلپ جو ہے وہ بہت آسانی سے چلتا ہے لیکن یہ جو سل ہے یہ خطر ہے اس لیے یہ بہت سلو چلتا ہے یہ والا تھوڑا تیز ہے تو اگر اس کو ہم کافی تیز کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ہم ناو وارڈ کی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے فل تیز جو ہے چلے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ فل لائٹ چل رہا ہے تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ